واقعہ جو آپ کو کوئی یاد ہو تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرے گے سوال دل جو آپ لوگ ہیں جو واقعیت بیشمار ہی نوم ہیں کوئی ایسا واقعہ جو جسے آپ نے کچھ اسے انسپائر ہوئے ہو اور اسے میں سب تو زیادہ ویسے تھے مولد کی ویچ بھی لیکن سیملا کانفرنس جس میں گیا سی اس وفت ہی میں بھی سی میں سمجھتا ہوں کہ میرے صاحب سے وہ مر اللہ جو تھا اور وہاں اس وقت جانا ہمارے پاس فوج ادھر ایڈین کرزن میں ہے آدھا ملک چلا گیا ہے اس کے گلے میں ڈال دیا لیکن بھٹو صاحب لے وفت جا کے پیس فل کو اگزسٹن کے طور پر وہاں گئے اور وہاں جا کے ان کے ساتھ نگوچیٹ کیا اچھا اس وقت اس وقت وہاں ان کی زمین پر بیٹھ کے یہ باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا کوئی جرت والے بننا کر سکتا ہے کوئی نیام بننا نہیں کر سکتا ہے سو ایواز ویری مچ پریس امپریسٹ کے میرا لیڈر اتنا جرت مند اور تنیا فراست ہے کہ انڈیا نو انڈیا دی زمین تی ہوتے انہیں قسم دی دیفیٹ دیتی انہوں نے پورا زور سے کہ کنٹرول آف لائن جڑی ہے جو کنٹرول آف لائن ہے وہ یہ مان جائیں بارڈر مان جائیں اور ان کا جو کشمیر ہے یہ رکھے اور اس وقت کشمیر صاحب نے کہا میں پیس فل کو پاکستان انڈیا کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں کشمیر تو جہاں پارٹی بیٹھی ہی نہیں ان کا فیصل ہم کیسے کر سکتے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے نیرو صاحب نے ایک ریزولیشن دیا تھا یو این او میں ابھی بھی پینڈنگ ہے اور اس کے مطابق یعنی فیصلہ ہونا چاہیے اس میں پلیبس ہیڈ جو تھا آپ کروائیں اپنے لیڈر کی بات مانیں میں بھی آپ کا ساتھ ہوں گا اچھا پھر جب جب ہم جو ڈرافٹ بھیجتے تھے وہ نہیں مانتے تھے وہ جو بھیجتے تھے ہم نہیں مانتے تھے آٹھ دن آٹھ دن ایک قسم کا ڈیڈڈ لاک ہو گیا آخر آٹھ دن کے بعد جو میں واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے کہ ون ٹو ون اندرہ گاندی صاحبہ اور بھٹو صاحب کا اندر ہو رہا ہے پارلے اور ان کا ففض بھی ہم کا مہارا مخفض دوبار ہم ٹیل رہے ہیں اس میں جو اس دوران جو بھٹو صاحب نے کہا کہ دیکھیں اب آپ کی یعیہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں بھٹو سکے کر رہے ہیں میں بھی الیکٹرن میں لیڈر ہوں تو آپ بھی الیکٹرن لیڈر ہیں اور پیس آپ کے لیے بھی ضروری ہے پیس ہمارے لیے جب تک پیس نہیں ہوگا پروگریس نہیں ہوگی دونے طرح اور ٹھیک ہے آپ اس وقت وکٹر وکٹر ہیں اور آزا ملک توڑ دیا ہے وغیرہ جو بھی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے بھی جو ہے نا انویڈر یا فاتح ادھر سے جاتے رہے ہیں یہ وہاں بیٹھ کے کہنا ہے اتنا آسان نہیں ہے میرے خیلے پھر کریں یار کیرے پیٹھن پٹے گا آگے شگاری بڑھا لگیا یار تم میرے کو لائن ہوتا ہے